آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ تم پاکستان کے خلاف ہو پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکے دار کون بن گیا کیسے بن گیا عوام میجورٹی میں چند لاکھ ہماری فوج ہے فوج تو بالکل میرے ملک کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اور کرتی رہی ہے یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپرنٹیشن مختلف بن جاتی ہے معاملات اور حساب کے بعد بدل جاتی ہے تو میں جناب علی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھئی آپ کوتیکل یونٹی پیدا کریں بلکل صحیح مشورہ ہے آپ مذاکرات کریں بلکل صحیح مشورہ ہے میں جب کراچی میں تھا میرے بھائی اور سے سوچ مسئلہ کوئی مسئلہ کیا ہے تم اور ان کے ان والے بھیٹ جاؤ مسئلہ ہل ہو جائیں گے مسئلہ کیا ہے وہ قتل و غالت غالت دری کرتے ہیں وہ ٹھوٹ مار کرتے ہیں وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا مسئلہ کیا ہے بیٹ جاؤ کاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں مگر ان کا موٹیو ہی کچھ اور ہے مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندری سے افتدار میں آئے چلو ان کو کوئی اٹھارٹی دے دے میں نے کل پر سو یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے یہ بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں گا گھر کے مالک کو تلاش کروں گا گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا اگر چوگیدار کہتا ہے میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا میں مالی سے تو بات نہیں کروں گا باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا یہ جو 45 والے ہیں یہ 47 والے ہیں یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں ٹھیلے والوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے فیصل آباد بار ایسوسییشن کے بکڑا میرے دوست ساتھی انوار الہب صاحب صدر فیصل آباد بار رانا مرتبہ حکیم صاحب جنرل سیکرنٹری فیصل آباد بار ایم این اے ایز ایم پی اے ایز میرے دوست آدم سواتھی صاحب میرے ہیرو چنگیز خان کاکر صاحب میرا پرانا دوست سجاد ایدر آپ سب کو بہنو آپ نے تو کمال کر دیا پاکستان میں واہ 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 السلام علیکم یہاں اور سارے بارز کے اندر اور سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جدو جہد چل رہی ہے جو جب سے انسان نے سوسائٹی بنائی جب سے وہ جدو جہد ہے انسان کی اپنی تاریخ انترپولوجیکلی کوئی ایک لاکھ سال دو لاکھ سال کی لگتی ہے مگر لکھیوی تاریخ تو پانچھے ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے اس تاریخ کے اندر بھی جب بھی انسان نے ساتھ رہنا شروع کیا تو جنگل سے ہٹ کر اس وقت امن خان صاحب جنگل سے بھی موازنہ کر رہے ہیں کہ جنگل سے ہٹ کر انسانوں نے یہ سوسنا شروع کیا کہ حقوق انسانی حقوق اور کوئی قانون ہونا چاہیے اور اسلام کا پیغام تو ایک لاکھ بہتر ازار پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا اور پتہ بھی نہیں کون کون کیا پیغمبر تھے اتنی بڑی لبی کہانی ہے مگر ایران کے اندر سائرس ڈا گریٹ اس نے قانون کے حساب سے کچھ لکھا لوگ کہتے ہیں فر وہ جو پارسی تھا اہورہ مزدہ وہ بھی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا اس نے بھی قانون بنایا پھر یونان کے اندر سقرات اس کو کسی نے پوچھا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں ذرا سوچو آج کل پاکستان کے اوپر یہ بات بھاری ہے پوچھا کہ قوم کیسے بنتی ہے تو سقرات نے کہا کہ قوم بنتی ہے تجارت سے جو آپ کی معیشت چند نہیں رہی قوم بنتی ہے مشاورت سے بغیر مشاورت کے قوم نہیں بنتی پھر کسی نے پوچھا کہ بس یہی دو چیزیں ہیں اس نے کہا نہیں قوم کی حفاظت جو کرتا ہے نا وہ جذبات کرتے ہیں تھائیم آس کا نام لیا اس نے تین اناثر ہے جس کی بنیاد پر قوم بنتی ہے اچھا جب اس نے اس چیز کا پرچار کر لیا عمران خان کی طرح معاشرے میں تو اس وقت کے حکمرانوں نے آج کے حکمرانوں کی طرح کہا کہ سقرات تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا مگر کوئی اور میڈیم ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور اس کو سزا دی جیسے خان صاحب کو ڈیلز کی آفر دی کہ تم یا تو شہر چھوڑو یا زہر پی لو تو عمران خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا وہ مرنے کے لیے تیار ہے سقرات کو زہر پینا پڑا مگر اس نے بھی اپنی قوم کا ساتھ دیا کسی کو یاد ہے سقرات کو سزا کس نے دی تھی وہ مٹی میں ملیا نام بھی نہیں پتا کسی کو اور آج کل جو لوگ ہیں جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے اور جھوٹی سزائیں دی ہیں ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سقرات سقرات کے بعد اچھا میں تو میرے بھائیوں آپ وکیل ہیں قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں قانون کی کتابیں تو نہیں پڑھتا مگر آپ جیسے لوگوں نے مندے منتخب کر کے جیسے یہاں بھائیوں کو منتخب کر کے مقننہ میں بھیجا قانون بنانے کے لیے بھیجا اس مقننہ میں بھی میرے دوستوں آپ یہ سوچو کہ مجھ جیسا عام آدمی کیا سوچتا ہے میرا انسپریشن قانون کا کہاں سے آتا ہے تو میرا انسپریشن قانون کا آتا ہے اللہ کی کتاب سے اللہ کی کتاب سے اور کئی سے نہیں آتا ہے اور جو آپ نے پہلی سورت یہاں تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی نبی کو کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا علم کے لیے پھر نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے کمر پر سے وہ بوجھ نہیں ہٹا ہے جو تمہاری کمر جھکا رہا تھا اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ رفانہ لکا ذکرک ہم نے تیرا چرچا کر دیا جناب اور آج تک دنیا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم پر بھی بوجھ ہے ہماری کمر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ مگر میرے اللہ کا جو پیغام ہے کہ وہی یہ بوجھ ہٹائے گا اور رفانہ لکا ذکرک اور آپ کا نام میرے نبی کے نام کے نیچے کہیں نہ کہیں چھوٹوں کے اندر ان لوگوں کا نام آئے گا جنہوں نے خربانیے دی ہیں اس راستے کے اندر تو میں آپ سے یہ فرما کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے راستہ تلاش گیا وہ کسی کو کہیں نامزد کرتے تھے جیسے یہ میرے ایمین ایز اور ایم پی ایز ایلیٹ ہوئے ہیں تو جب یہ جاتے ہیں کہیں تو ان کو حلف لینا پڑتا ہے کسی چیز پر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہیں میں وہاں جب بھیج رہا ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے فیصلے کرو گے تو لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے جو قانون ہے جو سب سے بڑا قانون ہے ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے پھر پوچھتے تھے اس کے بعد تو فرماتے تھے کہ جی جو آپ کو دیکھا کرتے ہوئے اور آپ کا انٹرپرٹیشن قرآن کا اس پر فیصلے کریں گے پھر اس کے بعد تو پھر لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم اپنی کلاس سے فیصلے کریں گے مگر ان اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے انصاف کریں گے اور آج کل کی عدالتوں کا انصاف آپ دیکھ لیے کہ الیکشن پی ٹی لڑتی ہے اس کا سمبل بھی لیتے تھے مجبور کرتے ہیں وہ کوئی اور پارٹی جوائن کرتی ہے پھر جو عورتوں کی نشستیں ہیں وہ آجی فیصلہ کہ نہ تمہاری ہیں نہ تمہاری ہیں اے بھائی تم آجاو یہ کوئی فیصلہ ہے یاد دوسری کی تاریخ میں اس طرح سے جائے گا کہ نہ تمہارا تم کلیمنٹا نہ تم کلیمنٹا دو بھائی کلیمنٹا 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 تو وہ کہیں گے نہیں نہیں تم نے کلیمنٹا ایک عورت ہے خاتم تم آؤ تمہیں دیتے ہیں ہم کے بچہ شرم آنی چاہیے ایسے فیصلوں پر ہیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کیا قانون بنا کہاں دیکھو ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قرآن نے اصول لے ڈاؤن کیا ہے وراست کے اصول لے ڈاؤن کیا ہے ہر چیز کے بڑے بڑے اصول لے ڈاؤن کیا ہے سج بولنے کے لئے کہا ہے سج بولو اور قرآن کے اوپر سب سے پہلے اللہ شروع اس بات سے کرتا ہے کہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں لوگوں نبیوں پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ تخبہ خدا خوفی کرو اور پھر اس کے بعد وہ اپیل کرتا ہے جو میں آپ سے اگر موقع ملا تو اس پر وضاحت کرتا ہوں اللہ پہلے ہی فرما دیتا ہے پہلے ہی فرما دیتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے وہ کہتا ہے مال و دولت کا ذکر بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ممع رزقناہم ینفقون کہ جو تمہیں رزق دیا ہے وہ شیئر کرو مال و دولت تو بات کی بات ہے یہ تکلیف جو ہے انسانوں کے حوالے سے میرے نبی نے نبوت سے پہلے یہی تکلیف پالی یہ ہے مسلم اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے معنی سوم و صلات ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے مگر سوم و صلات اللہ کی تعریف یہ ذرہ ذرہ کرتا ہے اللہ کو کوئی تعریف کرتا ہے لیکن یہ انسان پیدا کرنا نہیں ذرہی تھی ذرہ ذرہ تعریف کرتا ہے تو یہ جو قرآن یہ تعلیمات آئیں یہ صرف اس لی آئیں کہ میں اچھا سلوک کروں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں ماں و بہنوں کے ساتھ رشتداروں میں وراست میں دوستوں کے ساتھ آپ کے ملک کے ساتھ آپ کا سارا مذہب اس کے اندر پر نہا ہے میرے نبی مکی دور سارا اس میں گزرا ہے ریاست کب آئی ریاست جب آئی کہ جب پچاس لوگ تھے انصاف کرنا تھا تو لوگ بھروسہ کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں وہ آپ کو انسپریشن بتا رہا ہوں جو عمران خان نے پالی پاکستان تحریک اتصاف نے پالی جو میں نے پالی اور آپ پالتے ہیں ان کو الفاظ کے اندر میں ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پیر مضبوط ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں نوہ فیصد قوم آپ کے ساتھ ہے یہ جو لوٹ مار کا طبقہ ہے یہ جو الیٹ کیپچر ہے یہ آپ کی مخالفت کرتا ہے عمران خان جب دوہزار کے آئے کیا تھا جب ایک سیٹ بھی نہیں کی کہ جی یہ سب لوگ ہمارے خلافے کھٹا ہو جائیں گے کسی کو یقین نہیں آتا تھا مگر آج تماشا دیکھ لیا آپ سارا کرٹ مافیا کھٹا ہے سارا جس نے بدماشی کے ساتھ حرام خوری کے ساتھ معاشرے کے اندر مال و دولت بنائیے وہ سب آپ کے خلاف ہیں تب ہی اس کی جو حکومت اس کو گرائے گیا دنیا اس کے خلاف ہے عمران خان کے خلاف پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر قانون کہاں بنا یہ ریاست کا قانون کہاں بنا یہ جب بنا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور نمبرز بڑھنے لگے جب ممبیت بڑھنے لگے تو انہیں کہا بھئی تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو اصول موجود ہے سٹیٹ بنی مگر سٹیٹ کی بنیاد ہمدردی پر عورتوں کی براست پر پسے وے تپتے کے ساتھ رہنا بڑھوں کا خیال رہنا یہ جو سپرٹ ہے جو آج آپ غزہ میں دیکھتے ہیں پامال ہوتی ہوئی یہ پاکستان میں پامال ہوئی عورتوں بچوں کو کیسے کیا گیا میں جتنے ورکر سے ملا ہوں ان کے خاندان سے ملا ہوں ایک ہر گھر کی کہانی ہے اور مجھے تو آج گجران والا آ کر یہ خیال آیا کہ اگر لاہور کے آپ میوزیم میں جائیں تو ایک پاکستانی خاتون کا لڑکی کا نام آپ نے سنا ہوگا شرمین عبید چنوئے شرمین نے لاہور میوزیم کے اندر جو پاکستان مانیمنٹ کے نیچے ہے اس میں جو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے قربانیے دیں ان کی ریکارڈنگز وربل ریکارڈنگز آڈیو ریکارڈنگز رکھیں اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ میں کہاں سے چلی کہاں گئی کیا ہوا میرے ساتھ اور میں پاکستان آئی لوگوں نے کیسے حمد بنائی ان کے خاندان ان باتوں کوئی کرتے ہیں تو میں جہاں جہاں گیا ہر گھر کی کہانی الگ تھی ایک گھر کی کہانی یہ تھی بچوں اور بزرگوں ایک گھر کی کہانی یہ تھی کہ ایک گھر کی پاکستان تحریک انصاف کے نو مہی کے پروٹس میں گئی اس کے پاس سن اس کی ماں کتا اس کی ماں کو اٹھاکن لے گئے پانچ مہینے کے اس کی ماں کو گرفتار رکھا اور اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی میں بتاؤں تبدیلی کیا آئی اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی اب میں عمران خان کے لیے جان دے نہیں خیر میں وہ کہانیاں آپ کو نہیں سناؤں گا ہر گھر کی کہانی گجراں یہاں فیصلہ باد کی کہانیاں ہیں جو میں ابھی سن کر آیا ہوں جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح سے ان کے اندر بہادری بڑھ گئی ہے جس طرح سے عمران خان نے کہا جاؤ ان کی فکر کرو تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی جو ادا مسلمانوں کیا قانون کیسے بنا تو سن لو قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ صحابہ اکرام کی پریکٹسز اور معاشرے کے اندر مفتی اور قاضی جو میرے نبی نے اپوائنٹ کرنا شروع کیے ان کے پاس مخدمہ جاتا تھا کہ میرا اور میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے میرا اور فلانے کا یہ معاملہ ہے آپ فیصلہ کر دی تو مفتی جو فیصلہ کرتے رہے سلطنت عثمانیہ تک یعنی آپ فلمیں تو دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اس کے اندر ارتغل بھی چلا تھا سلطنت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوئی جب تک قانون کبھی ریاست نہیں بنایا قانون کی انسپریشن قرآن سے تھی اور میرے نبی سے تھی صرف قاضی ریاست بناتے تھے اور قاضی بھی گڑھ بڑھ ہو جاتے تھے ہمارے ہم ہی ہو جاتا ہے ہمارے ہم ہی ہو جاتا ہے تو میں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد عاظم محمد علی جنہ اللہ مہ اقبال اور ان سب لوگوں نے ریاست کے لیے جو کوشش کی تو میں آج آپ کے لیے وہ چیز پڑھنا چاہتا ہوں تو میں پڑھ دوں کہ قائد عاظم نے کیا کہا اچھا اب عمران خان اگر کہے کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھ لو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بھئی کس بات کی تکلیف ریپورٹ پاکستان کی ہے امریکہ کی نہیں ہے وہ ریپورٹ لکھی ہے حمود الرحمان صاحب نے جیسس حمود الرحمان بڑے دیانتدار ججز تھے بڑی قدر کی پاکستان میں ان کی ان کے بیٹے کی قدر کی جسٹس حمید الرحمان آپ واقف ہیں سفیل شریعت کورٹ کے چیز جسٹس ہیں وہ ریپورٹ لکھی ہزاروں لوگوں نے گواہییں دیں جیسے جی آئی ٹی بنتی ہے یہ بنتی ہے اور کبھی پاکستان نے اس کو ڈینائے نہیں کیا بھٹو صاحب نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ پردہ ڈالو چیزوں پر جس بھٹو نے پردہ ڈالا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ٹانگ دیا اس کو تو سیویلینز تو پاکستان کی چیزوں پر بین الاقوامی اعتبار سے پردہ ڈالنے کی نیت کرتے ہیں مگر جب آپ انہی سیویلینز کو جو پردہ ڈال رہے ہیں اپنی بہدر فوج کے معاملات کے اوپر انہی کو ننگا کرتے رہے ہیں انہی کو پریشان کرتے رہے ہیں انہی کو غددار قرار دیتے رہے ہیں انہی کو پھاسیت دیتے رہے ہیں انہی کو اپنے پرائیم ایڈسرشت سے اتارتے رہے ہیں اور پھر ایک میرے عمران پاہر خان کے اوپر غدداری کا مخدمہ چلائیں تو پھر وہ کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھو سے سیکھ لو تو پھر یہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو قائد اعظم نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کا سنا دوں جناب علی وہ کئی رائب ہو گیا تلاش کر لوں میں آپ فگر مت کریں ایک سیکن جناب علی قائد اعظم نے کہا اور ان کی آواز تو میں نہیں بنا سکتا مگر انگریزی میں ہی پڑھوں گا اور انہوں نے کس کو کہا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آرمی سٹاف کالج کوئٹ اور کس تاریخ کو کہا چودہ جون انیس سو اور تالیس کو کہا ان کو بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بڑے غدزور سے قائد اعظم بولتے تھے I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government پاکستان who is and therefore any command or order دیکھو حکم دیتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں فوجیوں کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں commander انچیز کو کہہ رہے ہیں جتنے آئے بعد میں جو وہاں موجود تھے جنہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ جی and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country پھر کہتے ہیں this is the legal position do not forget یہ کہہ جاہاں ہم کہہ رہے ہیں مقدمہ نہیں بن سکتا ہے اس کے اوپر this is the legal position do not forget that the armed forces are the servants of the people you do not you cannot do not make national policy it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted جمعتا ہے جاہاں یہ ہے بنیاد پاکستان کی دوسری بنیاد کا کیا ذکر ہے objective resolution بہت سارے کہانی آگئی کہ اسلام is the first بنیاد اور پھر اس کے بعد تمہیں آپس میں رہنے کے طریفے کارتے کر لو تو لہٰذا میں آپ وکلا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہماری کوشش ہے rule of law کی یہ نہیں نہیں ہے اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں مگر یہ rule of law کی جس لو انسان پانچھے ہزار سال سے کر رہا ہے مائٹ کو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہے اور ہم بھی آج کھڑے ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے خلاف فیصلے ہوتے رہتے ہیں اس کے خلاف سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور یہ جو آج کہا جاتا ہے یہ میرا کمال ہے میرے ملک ادوار سے دنیا کو کہہ رہا ہی کہ اتنا اچھا نہیں ہے یہاں ہمارے جمہوریت نہیں ہے اور وہ جسٹیفائی کر بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو وہ کہتا ہے کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے ہمارے ہمارے جمہوریت نہیں ہے اور کیوں ہائیبریڈ حکومت ہے ٹائم لگے گا تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ٹائم لگوا رہا ہے سکندر مرزا نے اکتوبر انیس سو اٹھا کو اپنی تخریر میں سکندر مرزا نے جو شروع کے یوزرپرز میں سے ہیں ایو خان کے ساتھ مل کر اس نے کیا کہا اور یہ خواجہ نام نہیں یاد رہا نہیں نہیں خواجہ جس نے کتاب لکھی ہے خوابر مہدی خوابر مہدی نے سکندر مرزا کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں وہ کوٹ کیا ہے سکندر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہ سکتی کیوں نہیں چاہ سکتی اس لیے کہ یہ انپڑ ہیں تو آپ کے ساتھ میرے بھائیوں اس ساری ایلیٹ نے یہ احتمام کیا کہ ہم میں سے اکثریت انپڑ رہا ہے کیونکہ وہ آرگومن تو وہی سے چل رہا ہے نا آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے کی جمہوریت آپ کا اپنے حقوق ہی پہچان نہیں سکتے اور میں کہتا ہوں آپ ذرا سوچو انسان کتنی کتنی اچھی طرح سے حقوق پہچانا ہے دو بچوں آپ اپنی اولاد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک کو ایک کھلونا دے دوسرے کو دو دے وہاں لڑائی ہو جائے گی آپ جانتے ہیں نا اس میں علم کی ضرورت نہیں یہ پنچائے تھے ہمارے ہاں بنتے تھے تو اس کے اندر بزرگ بیٹھ کر انصاف کرتے تھے ان کو تعلیم نہیں دی وہ انپڑ تھے بہت ساری چیزوں کے اندر قرآن پڑھے ہوئے تھے سپیرٹ جانتے تھے مگر انپڑھ تھے تو اسکندر بزر نے کہا کہ یہ نہیں چل سکتی پہلے تعلیم پھر میچورٹی پھر کچھ ہوگا اور آج کیا یہ ساری انیوٹ نے آپ کے ساتھ وہی فارمولا لگایا ہوا ہے دو کروڑ باسٹھ لاک بچے سکولوں کے باہر ہیں چالیس فیصد بچے میرے دوستوں آپ کے سکولوں کے باہر ہیں مجھے اور آپ کو کیوں پتا نہیں کہ یہ سائیفر بحث ہو رہی ہے کبھی تو عشق خانہ پر بحث ہو رہی ہے کبھی عدد پر بحث ہو رہی ہے ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیا قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے کیا فیصلے کیا شرمان یہ عدد کے معاملے پر تو جب یہاں پر یہ بحث ہو تو وہ غربت ہے اور وہ جو مفلسی اس کی تو بحث ہی نہیں وہ رینکنگ کسی نہیں بڑھتی ہے ٹی وی والوں کی ٹی وی والوں سے کہو کہ اس بات پر بحث کرنی ان کو اس سے رینکنگ نہیں بڑھتی آپ آئیں اعتراض کریں حکومت پر جھوٹسرہ جواب تھے آپ اس میں گالیے تھے ایک دوسرے کو تو وہ ٹی وی کا دہا چلتا ہے تو میں نے ٹی وی پر جانا چھوڑ دیا یہ پریس ابھی لے جائے گا تو لے جائے گا میں ٹی وی کو کوئی چھ مہینے ہو گئے سات مہینے ہو گئے کسی کو انٹرویو نہیں دیا اس لیے مجھے فون کرتے ہیں آئنکرز کے جی آپ دے دیں میں کہتا ہوں اچھا جی میں تو ہم آپ کی پوری بات چلائیں دیں تو میں کہتا ہوں میری ایک گھنٹہ اگر بات چلائی تم نے تو دس گھنٹے جھوٹ بولو گئے اس کے اوپر تو میں کیوں آپ کو موقع دوں ایک گھنٹے ہی بنیاد تو دس گھنٹے بیس گھنٹے آپ جھوٹی چلاتے رہیں گے تو لہٰذا اس جھوٹ کا بول بالا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری جددوجہیت کے اندر یہ میڈیا ہوپن کرنا اور یہ غدداری کا معاملہ میں نے کراچی بار کے اندر یہ بات یاد دلائی کہ ولی خان کو غددار بنایا اس کے اوپر مخدمہ چلایا اس نے چالیس پیجز کا ربار ٹرائبیونل کے سامنے چالیس پیجز کا اپنی اپنی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ کہا کہ جی ہم تو پاکستان بچانا چاہتے ہیں ہم پاکستان بچا رہے ہیں ہم نے جب یہ مشیقی پاکستان کا کرائسز ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دو اور ہم آج بھٹو سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جاتا ہے جس کا اس کو حکومت دو جب کی بات ہے جب ان کو ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی بلوچستان اور کے پی میں تو وہ غددار ہو گئے اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض صاحب کو جیل کر دیا تین چار سار رہے لیپٹن کرنیل پوشنی نے جو میجر لیپٹن پوشنی تھا چاہت وہ وہ ان کو اپر غداری کا مقدمہ چلا آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ تم پاکستان کے خلاف ہو ارے بھئی پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکے دار کون بن گیا کیسے بن گیا عوام میجورٹی میں چند لاکھ ہماری فوج ہے فوج تو بالکل میرے خواہد میرے ملک کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اور کرتی رہی ہے یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپرنٹیشن مختلف بن جاتی ہے معاملات اور حساب کے باندھ بدل جاتی ہے تو میں جناب علی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھئی آپ کو ایک یونٹی پیدا کریں بلکل صحیح مشورہ ہے آپ مذاکرات کریں بلکل صحیح مشورہ ہے میں جب کراچی میں تھا میرے بھائی اور سے سنو اسے لئے مسئلہ کیا ہے تم اور انکیم والے بیٹ جاؤ مسئلہ ہر ہو جائیں گے مسئلہ کیا ہے وہ قتل و غارت غارت دری کرتے ہیں وہ لوٹ مار کرتے ہیں وہ ڈاکٹ ڈالتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا مسئلہ کیا ہے بیٹ جاؤں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں ان کے ساتھ بھی بیٹنے کو تیار ہوں مگر ان کا موٹیوی کچھ اور ہے مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندری سے افتدار میں آئے چلو ان کو کوئی اٹھارٹی دے دے میں نے کل پر سو یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں گھر کے مالک کو تلاش کروں گا گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا اگر چوگیدار کہتا ہے میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا میں پانی سے تو بات نہیں کروں گا باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا یہ جو 45 والے ہیں یہ 47 والے ہیں یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں ٹھیلے والوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے آدمیوں سے مسلسل روزانہ سودا لیتے ہوں گے یہ تو پچاس آدمیوں کے بیچ میں جانے کے قابل نہیں ہے یہ میں واقعی بتا رہا ہوں نکلتے نہیں ہیں نکلنے کے قابل نہیں ہیں جن کی شکلیں پہچانی گئی وہ نہیں اور جن کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی وہ باہر جائیں گے بہت سارے لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کی جوڈیشری میں سے بھی باہر ہی موسیقی